کرکٹر ہربجن سنگھ کی گربتی پتنی گیتہ بسرا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ ممبئی کی ایک کلینک میں پہنچتی ہیں اور وہاں پیپرازیز پہلے سے کھڑے ہیں وہ ان سے اپنے چہرے کا ماسک ہٹانے کے لیے کہتے ہیں گیتہ بسرا ماسک ہٹا دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ پکچرز کلک ہوتے ہیں اور اس پر اب سوشل میڈیا میں ایک نئی بحث چھڑ رہی ہے کہ کتنے غیر ذمہ دار ہیں پیپرازی اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے آپ نے ایک گربتی مہیلہ سے یہ ریکویس بھی کر دی کہ وہ اپنا ماسک ہٹا دے تاکہ آپ پکچرز کلک کر سکیں آپ کا گھر چل سکے یہ وہی پیپرازیز ہیں جو ایک سٹار کڈ کو اپنی روزی روٹی کے لیے روزانہ استعمال کرتے ہیں اس کے طرح طرح کے پکچرز پوست کرتے ہیں یہ وہی ہیں جو کبھی کسی کا جم لک کبھی کسی کا پارٹی لک کبھی کسی کا کوئی سا لک کلک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے زبردستی پروستے ہیں تاکہ ان کا گھر چل سکے آپ کو کیا لگتا ہے ہر کوئی اپنا گھر چلانا چاہتا ہے ہر کوئی اپنی روزی روٹی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے لیکن اگر کوئی اپنی روزی روٹی کے لیے سامنے والے کی جان کو رسک پر رکھے تو کیا یہ صحیح بات ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں ایک پیپرازی ایک گروتی محلہ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کا ماسک ہٹا دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جان کو خطرہ مول لے لیجئے تاکہ میں آپ کے پکچر کلک کروں اور وہ جو موبائل پر میرا کانٹنٹ دیکھتے ہیں یا ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں یا اخباروں میں دیکھتے ہیں ان کے لیے میں ایک کانٹنٹ تیار کروں ایک انٹرٹیننگ پکچر تیار کروں تاکہ میرا گھر چل سکے یہی تو منشہ رہی ہوگی نا جب ایک پیپرازی نے کہا ہوگا کہ میم پلیز ریموو دا ماسک یعنی آپ اپنی جان کا خطرہ مول لے لیجئے میرے سامنے میں آپ کا پکچر کلک کروں گا ایک گروتی محلہ ہے وہ اسپتال میں آئیے اسپتال میں اور بھی کئی روگی آئے ہوں گے بہت کچھ ہوا ہو سکتا ہے اس اسپتال میں لیکن آپ وہاں کھڑے ہیں ایک پکچر کلک کرنے کے لیے اور آپ کہتے ہیں ماسک ہٹائیے تاکہ میرا گھر چلے آپ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے دوسرے کی جان کو رزق پر رکھ دیتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ ایسے پیپرازیز کے بارے میں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ہونا اس طرح کے پکچر کلک کرنا یہ بہت ضروری ہے کیا اس طرح کے پکچر اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو دیش نہیں چلے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا جس کی وجہ سے پورے دیش کو نقصان ہوگا کس طرح کی سوچ اس کے پیچھے کام کرتی ہے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھنے کا مجھے انتظار رہے گا